السلام علیکم ویلکم بیک کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں صبح کے ٹائم سے جو ہے اگین میرا ولوگ جو ہے وہ شروع گیا صبح صبح کے ٹائم سے پہلے تو میں نے مشین لگائے اس کے بعد میرے بچوں نے جو کمرے کا حال کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کھیل رہے تھے اندر اور سارے کپڑے جو ہے الماریو سے نکال کے باہر پھینکے ہوئے تھے کہ آپ کے بچے بھی یہ حال کرتے ہیں چیک کریں یعنی پورے کمرے میں بیٹھ کے اوپر ہر جگہ اپنے کپڑے اور مجھے کہہ رہے تھے ماما آپ نے باہر مشین لگائی ہویا اور میں کپڑے سکھا رہا ہوں بہت تنگ کرتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ بھی مجھے کومنٹس میں مطایا آپ لوگوں کے بچے بھی اسی طرح تنگ کرتے ہیں میرے تو تین بچے اور وہ بھی لڑکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا انہوں نے میرا گھومائی ہوئے نا سر مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کروں کیا نہ کروں اور پھر جو ہے میں نے کپڑے سارے سیٹ کی دوبارہ گین اور اتنا مشکل ہوتا ہے چھوٹ چھوٹے کپڑے تیہ کرنا مجھے اتنا عذاب لگتا ہے یقین مانے اتنی مشکلوں سے چھوٹے کپڑے جو ہیں وہ تیہ ہوتے ہیں بس آپ کو کیا بتاؤں خیر ہم لوگ کرتے ہیں آپ کے ویڈیو سٹارٹ اچھا بہت سے مجھے کومنٹس ایسے بھی آتے تھے کہ پلیس کوئی ایسی ویڈیو بھی بنائیں جن کے شادی نہیں ہوئے بھی ہوں لڑکیوں کے لئے یا سٹارٹ کے دنوں میں شادی کے بعد کس طرح رہنا چاہیے تو آج یہ ویڈیو میری ان ماں کے لئے ہیں جن کی سپیشلی بیٹی ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی بیٹی ہے آپ لوگ فیاملی میں رہ رہے ہیں آپ کو وہ جو چل رہی ہوتی ہے نا ہمارے ہاں ایک رسم چل رہی ہوتی ہے کیسے ایک رواد چل رہا ہوتا ہے کہ ساس نے ماں کے ساتھ ایسی کر رہی ہے تو آگے میں بھی یہ ہی سکھاؤں گے اپنی بیٹیوں کو یا وہ سب سے پہلے تو میری خیال سے ہمیں اپنی سوچ چینج کرنی چاہیے آج کل کی بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹوں کے برابر ہیں الحمدللہ بیٹیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں بڑی پیاری ہوتی ہیں اگر آپ انہیں پڑھائیں لکھائیں اچھی تربیت کی جائے تو یہ بیٹوں سے بھی آگے جاتی ہیں دوسرا یہ کہ دیکھیں بیٹیوں کو یہ باتیں شادی سے پہلے ضرور اپنے بتائیں میں کہتا ہوں بچپن سے ان کی ایسی ٹریننگ سٹارٹ کرتی چاہے کہ جب وہ شادی کے بعد جائے اپنی سسرال میں تو انہیں باتیں فیل نہ ہو نو ڈاؤٹ کے بیٹیوں کو بڑے پیار سے پالا جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت دیکھیں باپ بھائی بہن یہ تو ہوتے ہی ہیں نا بیٹیوں کو یہ نازل رکھے اٹھانے کے لیے تو ماں کو تھوڑا بہت سخت ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے یہ حقیقت ہے اگر آپ میری بات سے آگری کرتے ہیں تو ضرور بتائیں کومنٹس میں ماں کا تھوڑا سا سخت ہونا بیٹی کے لیے ضروری ہے اپنی بیٹیوں کو نا سبر کرنا ضرور بتائیں میں بتاؤں فوراں سے نا کہتے ہیں نا بچے جب زید کر رہے ہوتے ہیں نا بچے کی فوراں سے خوش شکری نہ کر دو بچے نے کہا مجھے یہ لا دو تو فوراں سے نہیں لا کے دو تھوڑا سا بچے کو سبر کرنا سکھاؤ کہ ٹھیک ہے ٹائم کے ساتھ آ جائے گا ابھی نہیں تو جب بچے چیخ رہا ہو چلا رہا ہو رو رہا ہونا تو اس وقت بچے کی زیدنی پوری کرنی چاہیے تو یہی حال بیٹیوں کا ہوتا ہے بیٹیوں کو سبر کرنا سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آئندہ زندگی میں آپ نے چاہے اکیلے رہنا ہے آپ نے چاہے فیملی کے ساتھ رہنا ہے لیکن آپ کا سبر بہت ضروری ہوتا ہے اکیلے میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے سکون ہے اور سبر نہیں ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے سبر بہت ضروری ہے سبر کرنا ہر حال میں گزارہ کرنا اب میں آپ کو بتاؤں تو میں جہاں پہ رہتی ہوتی تھی میرے پیرنس مائکے میں وہاں پہ میٹ لگی ہوئی تھی گھر کے کام وغیرہ میٹ تو میں یہاں پہ آئی یہاں پہ میٹ رکھنا علاو نہیں ہے اس اسرال میں رواجی نہیں ہے کہ ان کے گھر میٹ رکھی جائے میں نے بھی نہیں زد کی زد لے کے بیٹ جاتی بھئی میں نے تو کام نہیں کرنا گھر کا میں نے تو گیس کے بغیر سلنڈر پہ نہیں پکانا مجھ تو کوئی بڑا سلنڈر لا کے دو تو آپ خود بتائیں یہ کہاں کی اکلمندی ہوتی آپ خود بتائیں اس وقت میرا گھر کدھر ہوتا یا میرے میرے میاں کے ساتھ کیسے حالات ہوتے بہتر ہے نا پھر اپنی بیٹیوں کو جو بیٹیاں بہت زیادہ یہ سکھائیں کہ بیٹا وہاں جا کے نہ سبر کرنا ہے دوسرا جاتے ہی میں کہتی ہوں یہ جو ماں یہ کہتی ہے نا جاتے ہی اپنے میاں سے خرچہ باند دو پہلے تو اپنی بیٹی کو سکھانا ہے کہ بیٹا پہلے اپنے اپنے میاں کی تنخواہ دیکھنی ہے دیکھنا ہے کہ تمہارے میاں کی جیب اجازت دیتی ہے تمہیں خرچہ دینے کے لیے یا نہیں دیکھنا ہے کہ تمہارا میاں پورے گھر کے خرچے وہ اس کے اوپر ہیں تو پھر اس سے اپنا جو ہے مانگو ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی جیب نہیں اجازت دیتی لیکن وہ تمہارے سارے خرچے پورے کر رہے تو ضرورت نہیں ہے اس کو بے فضول تنگ کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو آپ کے جو میاں ہوتے ہیں وہ خود با خود پیسے دینا ہے عورت کے ہاتھ میں سٹارٹ کر دیتے ہیں میری مثال ہے صحیح بتاؤں مجھے سٹارٹ میں کوئی خرچہ نہیں ملتا تھا لیکن الحمدللہ اب میری ہسپنٹ مجھے خود با خود بینا کہے اپنی پیمیس سے میرے پیسے جو ہے وہ نکال کے مجھے دیتے ہیں ٹائم لگتا ہے لیکن دیتے ہیں میں نے نہیں مانگا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے نہیں کہا گیا مجھے شادی کے پاس بڑا بٹن نہ ہوا کیونکہ مجھے بتا تھا میں نے اپنے گھر کو کس طرح منیج کرنا ہے کس طرح چلانا ہے میں اگر لوگوں کی باتیں سن کے اپنے گھر کو چلانے لگ جاتی تو میرا گھر کبھی بھی نہیں چلتا تو پہلے یہ ہے کہ دوسرا اب کل مجھے کومنٹ آیا تھا کہ ہمارے سوسرال کے ساتھ یہ گھر بیچ میں دیوار ہے تو میں الگ ہونا چاہتی ہوں دیکھیں الگ آپ ہوں لیکن تھوڑا سا آپ کو انسان میں انسانیت بھی ہونی چاہیے اخلاق بھی ہونا چاہیے یہی چیز کل کو آپ کے بیٹے ہوں گے آپ کے بھوہائیں گے کل کو وہ بھی آپ کے بارے میں سوچیں گے وہ بھی سوچیں گے نا کہ یار کوئی نہیں آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہو کا ان فیوچر آپ اگر آپ کے ہسپنٹ بلکل اکیلے ہیں ان کا اور کوئی نہیں ہے یا ان کی دو تین بہنیں اور ایک ہی ایک بھائی ہے اور آپ اس کو بھی لے کے جا رہیے تو میں کہتی ہوں فائدہ کوئی نہیں تھوڑا سا اپنا دل اور اپنی بیٹی کو ہر معاملے میں دل لازمی اپنا بڑھا کریں خوشی ہے خوشی میں بھی اپنا دل بڑھا کریں غم ہے غم میں بھی اپنا دل دل کو لازمی بڑھا کریں کہ ہر چیز کو سر پہ سوار نہ کریں اور بے بہا کسی سے بھی میں کہتی ہوں اتنا فری شادی کے بعد تو کسی سے بھی اتنی ایکسپیٹیشنز ہی نہ لگائیں پہلی اپنی بیٹیوں کہہ دیں بیٹا یہاں سے جا رہی ہو اتنی امیدیں لے کے ماں جاؤ آگے آپ کا ماں باپ کا گھر نہیں ہے اگر ساس ماں ہی ہوتی تو پھر اسے ساس کیوں کہا جاتا اگر نندوں نے بہنے ہی بننا ہوتا تو پھر وہ نندے یوں ہوتی پھر تو بہن بھائی ہوتے نا پھر تو ماں باپ ہی ہوتے تو یہ جو ماں باپ بہن بھائی یہ رشتے ایک ہی ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو یہ چیز سکھائیں کہ بیٹا یہ ایک ہی ہوتے ہیں حقیقی یہ ہی ہے ضرورت نہیں یہ کسی کو بہن بنانے کی کسی کو ماں بنانے کی کسی کو باپ بنانے کی جو رشتے ہیں ان کو انہی ناموں سے نبھائی آجائے ہم اپنی بہن بھائیوں سب بہت بے تکلفی ہوتے ہیں بہت بے تکلف ہوتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ بھی انفرک یہاں تک کہ ہم اتنا بے تکلف ہوتے ہیں کہ ماں کے ساتھ اپنی باپ شیئر کر لیے لیکن ہم اپنے ساس کے ساتھ بے دقال نہیں ہونا ہوتا کیونکہ وہ ہمارے شوہر کی ماں ہے زندگی جو ہے نا ایک بڑا सبق ہوتی ہے شادی سے پہلے اور لائف ہوتی ہے شادی کے بعد اور ہوتی ہے بچہ ہونے کے بعد اور لائف ہو جاتی ہے تین طرح کی لائف ہوتی ہیں شادی سے پہلے والی زندگی جسے ہم کہتے ہیں شادی امر جان چھوٹی لیکن وہ سب سے اچھی زندگی ہوتی حقیقت ہے اس کے بعد ہوتی ہے شادی کے بعد کی زندگی ایک وہ والا دوریشن جب تک ہمارا دنیا میں کوئی بچہ نہیں آتا وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے شادی کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ اٹھ کے صبح صبح کسی کو امپریس کر رہی ہیں نارمل بہیف کریں نارمل رہیں خوشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو ویسے ہی رہے جیسے ہیں اگر کسی انسان کو خوشی کرنا ہے تو اپنے شوہر کو کریں جس کے ساتھ آپ بند ہی ہیں جس کی وجہ سے آپ اس گھر میں آئیں ہیں ہماری سسائٹی میں تو الٹا ہے نا سالا سسٹم ہم لوگ ساس سسر کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں سسرال والیوں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں ہماری سسرالی ہم سے خوش ہو جائے ہمیں ایک اچھی بہو کا خطاب مل جائے نا تو وہ نہیں ملتا جو یہ چیز کرنے کی کوشش کرتی ہے نا اچھی بہو کا خطاب لینے کی کوشش کرتی ہے وہ سب سے بری بہو بن جاتی ہے تو کبھی بھی اچھی بہو کا خطاب لینے کی کوشش نہ کریں اچھی بیوی بننے کی کوشش کریں آپ کے ہسپنڈ دیکھیں جب ساس ہسو تعریف کرتا ہے تو شادی اتنا زیادہ مزا نہیں آتا لیکن جب ہسپنڈ تعریف کرتا ہے تو الگی دل کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ہسپنڈ نے ہماری تاریف کبھی ایسا ہوا سارے دن کے تھکی آرہے ہوتے ہیں بھی ہمارے ساسو نے ہماری تاریف کی ہماری تو تھکن ترگی واو مزا آگیا یا ساس نے میری تاریف کی میرے نند نے مجھے کہہ دیا لیکن لیکن جیسے ہمارے ہسپنڈ ہماری تاریف کرتے ہیں وہاں کھانا ماشاء اللہ بڑا مزیکہ بنایا ہے سپائی بڑی اچھی ہوئی ہے گھر بہت اچھا لگ رہا ہے روم اچھا لگ رہا ہے سارے تھکاوٹ اتر جاتی ہے سب کچھ بھول جاتا ہے انسان پھر ہمارا دل کرتا ہے کل دوبارہ ہم کی کام کریں بھی ہمارے میاں دوبارہ تاریف کریں گے نا ایسی ہوتا ہے تو بیٹیوں کو یہی سکھاؤ بیٹا جی اپنے میاں کا دل جیتنے کی کوشش کرو بنسبت ان کے دوسروں کا دل جیتنے کی نسبت اگر آپ نے اپنے میاں کا دل جیت لیا تو سمجھے دوسرے بھی آپ سے خوش ہے سسرال میں اگر شوہر آپ سے خوش ہے تو سسرال والے آٹومیٹک خوش ہو جاتے ہیں اگر وہ نہ بھی خوش ہوں تو انہیں خوش ہونا پڑتا ہے کیونکہ بھئی آپ کا شوہر آپ سے کے ساتھ خوش ہے نا تو آپ کے شوہر اگر آپ کے ساتھ خوش ہیں اچھے ہیں تو وہ نہیں صحیح ہونا پڑے گا اپنے شوہر کو اپنے ساتھ کھڑا رکھو میں کہتی ہوں بس کہ ایک میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کسی کو ضرورت نہیں ہے جاتے نارمل بہیف کرو نارمل اٹھو ٹھیک ہے پہلا نام ہوتا ہے جاتے ہی بندہ ایک ایفیشنسی مار کے کچن میں کھڑا ہو رہے میں یہ بنا لوں گی میں وہ بنا لوں گی وہ کہیں کچن میں انٹر ہوں کچن میں جائیں ہاں جب آپ کے ہاتھ میں کچن آ جاتا ہے اس کے بعد جو آپ کا دل کرے بنائے اب میں شادی کے بعد میں نے پوچھ کے میری تو ساس نہیں تھی بڑی ننکی ویسی شادی ہو گئی تھی تو گھر میں دیورانی تھی تو ظاہر ہے ہم کچن میں میں کیا کام جب ایڈ دائن مجھے لگا کہ میرے ہاتھ میں کچن آ گیا ہے یا میرا اکیلی کا کچن نہیں ہے تو تب میں نے بنایا جو میرا دل کیا میں نے بنایا بہت کچھ بنایا جو میرا دل کیا میں بناتی رہی تو جو آپ کا دل کرے تب بنایا اس سے پہلے جو ہے اپنی ایفیشنسیاں لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش نہ کریں کچھ نہیں ہوتا لوگوں کو امپریس کرنے سے میں آپ کو سچ بتاؤں کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ جوٹا نقصان ہی ہوتا ہے تو شروع کا ٹائم جو ہے وہ کوشش کریں اپنے ہسپنڈ کو دینے کی زیادہ سے زیادہ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں اور وہ ٹائم نہیں کہ شروع میں شائطیں شروع ہو گئی ہیں بھئی تمہاری امی نہیں آئی تو تمہاری بہن نہیں آئی کمرے میں تو میرے پاس کوئی نہیں بیٹھا مجھ سے بات نہیں کی مجھ سے پوچھا نہیں جیسے آپ کے لیے وہ لوگ نئے لوگ ہیں تو آپ بھی ان لوگوں کے لیے نئے ہیں انہیں بھی آپ کے ساتھ گھلے ملنے میں ٹائم لگے گا آپ کو بھی ٹائم لے گا تو ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے تو چٹ پوٹ یہ چھٹ چھٹی باتیں سے بات بڑھ جاتی ہے تو کبھی بھی جو ہے اپنے دل پہ چھٹ چھٹی باتیں اپنے دل کو بڑھا کریں اپنی بیٹیوں کو یہی سکھائیں کہ بیٹا اپنے دل کو بڑھا کر کے رہنا ہے آپ نے کسی کی بات نہیں ہے بات کو اگنور کرنا سکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے صبر کرنا بات کو اگنور کرنا دل بڑھا کرنا یہ بڑی اچھی ایک کہہ دیں کہ باتیں ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں نہیں لیکن ہوتا ہے حقیقت ہے اپنی دل کو بڑا کر کے رہیں جتنا آپ دل کو بڑا کر کے رہیں گے سکون آپ کی زندگی میں ہوگا بے سکون آپ ہی ہوں گی جتنا آپ چھٹ چھٹی باتوں کو پہاڑ بنا کے پیش کریں گے تو جی یہ تھا چھوٹا سا ولاغ ان لڑکیوں کے لیے جو مجھے بار بار کہہ رہی تھے کہ پلیز ہماری شادی ہونے والی ہے شادی سے پہلے ویڈیو بنائیں تو آپ کی مدر آپ کی سسٹر یہی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ میرا اپنا پرسنر پیلین جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اور باقی یہ کہ اگر آپ کی بیٹی ہے تو اپنی بیٹیوں سے بھی یہی باتیں شیئر کیا اگر ایک بیٹی صبر کرو چھوٹی ہے تو چھوٹی کو بھی ابھی سے سکھائیں کہ بیٹا صبر زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے تھوڑا سا صبر کر لو تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کرو اپنی چیزوں کو شیئر کرو لیکن میں نے دیکھا آج کل کی مائیں تو اپنی بیٹیوں کو کچھ اور ہی سکھا رہی ہیں جو میرے نزدی کرتگرد مائیں ہیں اپنی بیٹیوں کو وہ ایسی تیز ترار اور عجیب قسم کی بنا رہی ہیں کہ اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی کہ اللہ معاف کرے یہ بیٹیاں جس گھر جائیں گی کیا بنے گا اس گھر کا خیر اللہ تعالی ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے ہر جو ہے وہ بیٹی کو اپنے گھروں میں عباد رکھے تو ای ہوپ سو کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا میرا ولوگ پسند آیا میرے چاہرے کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل اگین نئے ولوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیں گا اور میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے سینڈویچ سمپل سے سادہ سے مایونیز کی اکھال دیں کیونکہ کیچ اپ میرے بچوں کو نہیں پسند تو آپ لوگوں کے ساتھ پھر اگین ملاقات ہوگی کل کے ولوگ میں جلدی سے میرے ٹین کے سبسکرائبر کروا دیں اور باقی یہ ہے کہ ضرور انسٹاگرام کو ضرور فالو کر لیں نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ولوگ میں ملاقات ہوگی اوکے جی اللہ حافظ